اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسوله ان کنتم مؤمنین آج سے سورہ انفال کی ابتدا ہو رہی ہے ترجمہ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیئے کہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کی ہیں یہ مال و ازواب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے اس کو نفل یعنی زیادہ اس لئے کہا جاتا ہے ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھی یہ گویا امت محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال کی گئی ہے اس لئے کہ یہ جہاد کے عجل سے جو آخرت میں ملے گا ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے یعنی اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے اسے تقسیم فرمائے گا نہ کہ تمہیں آپس میں جس طرح چاہو تقسیم کر لو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکرہ تینوں باتوں پر عمل بغیر ایمان مکمل نہیں اس سے تقوی اصلاح ذات بین یعنی اصلاح کا کام اور اللہ اور اس کے رسول کی احمد واضح ہے خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور پر عمل نہائی ضروری ہے کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے اس کے علاج کے لئے اصلاح ذات البین پر زور دیا یعنی باہمی تعلقات کی اصلاح کرو حیرہ فیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے اس کے لئے تقوی کا حکم دیا اس کے بوجود بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا حل اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں چھپا ہوا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توقع کرتے ہیں ان آیات میں اہلِ ایمان کی چار صفات بیان کی گئی ہیں نمبر ایک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں نہ کہ صرف اللہ کی یعنی قرآن کی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں نہ کہ صرف اللہ کی یعنی صرف قرآن کی نمبر دو اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت و عظمت سے ان کے دل کعب اٹھتے ہیں نمبر تین تلاوت قرآن سے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے جیسا کہ محدثین کا یہی مسئلہ کی نمبر چار اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں توقل کا مطلب ہے ظاہری اضباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی اضباب سے اعراض و گریز بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے لیکن اضباب ظاہری کو ہی نہیں سب کچھ سمجھتے بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مشیط الہی ہے اس لئے جب تک اللہ کی مشیط بھی نہیں ہوگی یہ ظاہری اضباب کچھ نہیں کر سکیں گے اور اس یقین اعتماد کی بنیاد پر وہ اللہ کی مدد یعنت حاصل کرنے سے ایک لمحے کے لئے بھی غافل نہیں ہوتی آگے ان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے اور ان صفات کے حاملین کے لئے اللہ کی طرف سے سچے مومن ہونے کا سرٹیفیکٹ اور مغفرت اور رحمت الہی اور رسط کریم کی نوید یعنی خوشکبری ہے جعلان اللہ منہم اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شمار فرما لے جنگ بدر کا پس منظر جنگ بدر جو دو ہجنے میں ہوئی کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی اس کے علاوہ یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک ہوئی نیز بے سرو سامانی کی وجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے لئے تیار بھی نہیں تھے مختصرا اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان کی سرکردی میں سرکردگی میں ایک تیجارتی خافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا چونکہ مسلمانوں کا بھی بہت سا مال اور اسباب ہجرت کی وجہ سے مکہ رہ گیا تھا یا کافروں نے چھین لیا تھا یعنی اس کافروں کی خوت و شوقت کو توڑنا بھی جو ہے وقت کا تقاضی تھا ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیجارتی خافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے ابو سفیان کو بھی اس معاملے کی اطلاع مل گئی لہنچہ انہوں نے ایک تو اپنا راستہ تبدیل کر لیا دوسرے مکہ اطلاع بھی جوا دی جس کی بنا پر ابو جہل ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لئے بدر کی جانب چل پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت حال کا علم ہوا تو صحابہ اکرام کے سامنے معاملہ رکھ دیا اور اللہ کا وعدہ بھی بتلایا کہ ان دونوں تیجارتی خافلہ اور لشکر میں سے ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی تاہم پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تیجارتی خافلے کے تحقوب کا مشورہ دیا جبکہ دوسرے تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے میں بھرپوت یا تعاون کا یقین دلایا اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی مومن وہ ہوتے ہیں جو کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں مومن کی ان تمام صفات کو متصف رکھ کرنے اور اسے اپنانے کے توفیق نایت فرما آمین